اللہ سے باتیں کیا کرو اللہ سے باتیں کیا کرو یہ کمال ہے یقین بتاؤں آپ کو دنیا میں بڑے آدمی سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا ٹائم پہلے لینا پڑتا ہے اول تو ٹائم ہی نہیں ملتا مل بھی جائے تو کسی سیکیٹری کے تھرو ٹائم ملتا ہے وہ پہلے ہی بتا دیتا ہے صاحب بہت بیزی ہیں پانچ منٹ سے زیادہ بات نہیں کر سکتے اتنا مشکل ہے دنیا میں بڑے لوگوں سے بات کرنا مگر میں بتاتا ہوں جس نے کائنات بنائی ہے اس سے بات کرنا کتنا آسان ہے میرے اور رب کے بیچ میں کوئی سیکیٹری نہیں ہے ہاتھ اٹھاؤ اور ڈائریک بات کرنا شروع کرتا جتنی دیر کرنی ہے کرونا بات اور وہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم مانگو میں تبھی عطا کروں گا وہ دینے کے لیے تیار ہے ہم پکارتے ہیں ہمیں جلدی اتنی ہیں ہمیں اس کے گھر میں چین ہی نہیں آرہا ارے دو رکت نفل پڑھ لی کبھی سس بھی پڑھ لی سب چلے گئے تو کونے میں اللہ سے باتیں شروع کر دی سوچو نا اپنی ماں سے جب آپ تڑپ کر بات کرتے ہو تو ماں سینے لگا لیتی جب اللہ سے عرص کرو گے کہ مولا پریشان ہوں اے میرے مولا فز گیا ہوں اللہ بہت گناہ ہو گئے ہیں نہیں چھوٹ رہے گناہ مالک کسی طریقے سے بچا لے اللہ حرام روزی سے بچا لے بولو نا جو دل میں اللہ سے کون روک رہے تمہیں اور جس زبان میں بات کرنی ہے کرو ارے وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے وہ تمہاری کیفیات کو دیکھ رہا ہے اس کے گھر میں آئے ہو تو مانگو نا اس سے تمہارا مہمان تمہارے ڈرینگ روم میں بیٹھ جائے اور رونا شروع کر دے کے پریشان ہوں تو کیا دھکے دے کے نکالو گے تم بولو گے گھر کے اندر آ گیا ہے مہمان ہے کچھ تو کرنا پڑے گا ارے قریب کے گھر میں آ گئے جب تم اور ادھر آسو بہانہ شروع کر دی ہے تو کیا خالی لوٹ آئے گا تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ اس کے گھر میں آ کر دل سے مانگنے پر وہ کیا کیا آتا فرمائے گا آنا جانا رکھو تھام لو مسجد کو علماء کہتے ہیں اگر کسی کے کسی کے ایمان کو چیک کرنا ہے نا اس کے ایمان کی سٹرنس کو چیک کرنا ہے تو یہ چیک کرو کہ وہ مسجد میں کتنا آتا جاتا ہے اب اپنے اپنے آپ سے سوال کر لو کہ ہمارا مسجد میں کتنا آنا جانا ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ واقعی خوش نصیب ہیں جن کی جماعت نہیں جاتی جماعت کو تھام لو